کبھی بھی اپنے آپ کو ایسی بحث کے اندر شامل نہ کرنا جس کا نتیجہ بے عدبی تک پہنچتا ہوں سارا دین حضور کی محبت کا نام ہے سارا دین عدب کا نام ہے اور اقبال علیہ الرحمہ کا یہ شیر میں کئی مرتبہ آپ تک پہنچا چکا ہوں دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغازش عدب طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے عدب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے جو دین عدب سے شروع نہیں ہوتا اور عشق پہ ختم نہیں ہوتا وہ دین دین ہی نہیں ہے وہ دین مقصود شریعت نہیں ہے وہ دین مقصود الہی نہیں ہے عدب سے شروع ہوگا صحابہ کا عدب اہلِ بیعت کا عدب اولیاءِ امت کا عدب مقدساتِ اسلام کا عدب رسولوں کا عدب پیغمبروں کا عدب بلکہ جہاں حضور گزرے اس مٹی کا بھی عدب جہاں مقدس ہستیاں گزری ان پہاڑوں کا بھی ان پتھوں کا بھی عدب جہاں ابراہیم کے قدم لگے اس مقام ابراہیم کا بھی عدب جہاں سیدہ حاجرہ کے قدم لگے صفہ اور مروہ کا بھی عدب دین تو ہے عدب سراپا عدب ہے دین اللہ اکبر اور اگر نگاہِ ابو بکر نصیب ہو جائے تو اقبال کا ایک لہجہ اور دیکھئے مانعِ حرفم کنی تحقیق اگر بنگری بادی دائے صدیق اگر قوتِ قلب و جگر گردت نبی از خدا محبوب تر گردت نبی ایک لمبی گفتگو ہے جس کے آخر میں یہ اشار بیان ہوئے مانعِ حرفم کنی تحقیق اگر میری گفتگو کو اگر تو تحقیق کر کے بھی دیکھ لے بنگری بادی دائے صدیق اگر ابو بکر عدی اللہ تعالیٰ نہوں کی نگاہ نصیب ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا ملتا ہے کہا کہ قوتِ قلب و جگر گردت نبی از خدا محبوب تر گردت نبی جگر کی قوت بھی نبی بن جاتے ہیں اور دل کی قوت بھی نبی علیہ السلام کی ذات بن جاتی ہے حریمِ قدس میں بھی پہنچیں گے بارگاہِ عزدی کا قرب بھی نصیب ہوگا وہاں بھی آپ کو نبی یاد آئیں گے اور حضور کو سلام کریں گے حضور یہ در بھی آپ کی چوکڑ سے نصیب ہوا ہے مقصودِ شریعت اللہ کی محبت ہے لیکن اللہ کی محبت بھی آپ کو اسی در سے نصیب ہوگی تو خدا تک پہنچ کر تم نبی کو فراموش نہیں کر پاتے ہو وہاں پہنچ کر بھی شکر گزار نبی کے بنتے ہو اسی لئے جب نماز پڑھ لی رکوع کر لیا قیام کر لیا سجدے کر لی سابی نماز مکمل ہوگی کہا سلام اتنی دیر تک نہیں پھیرو گے جب تک کہو گے اسلام علیکہ ایوہن نبی اے نبی تیرے اوپر سلام و خدا کا در دکھایا ہے تو تیری ذات نے دکھایا ہے نماز خالص عبادت اللہ کی ہے نا لیکن نماز کی تکمیل بھی اتنی دیر تک نہیں ہوئی جب تک حضور پہ درود نہیں پڑھ لیا گیا یہ سجدے کا شعور دیا کس نے یہ بندگی کا نور دیا کس نے یہ تشہود یہ سجدے یہ قیام یہ قومیں یہ جلسے یہ رکوع یہ سنا یہ تحمید کس نے دی یہ تکبیل و تحلیل کا نور کس نے بخشا تو پھر سلام پھیرنے سے قبل کہا السلام علیکہ ایوہن نبی اے نبی تیری بارگاہ میں سلام تیری چوکھٹ پہ سلام کہ تُو نے خدا کے درد تک ہمیں پہنچا جاتا ہے موسیقی